اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و آج تاریخ تین اپریل دوہزار سترہ ہے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بور رہا ہوں مجھ پر جو حملے ہوئے دوہزار سولہ میں فرسٹ مارچ کو اور پھر تیرہ مارچ کو اور ساتھ سوری تیرہ اپریل کو اور ساتھ مارچ کو ان حملوں کا ذکر حدیث شریف بحار الانوار میں موجود ہے بحار الانوار حدیث شیعہ حضرات کی نہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو شیعہ حضرات کے ہاتھ لگی ہے وہ سچی ثابت ہوئی ہیں الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے روح الخدوس کے ذریعے کام کرواتے ہیں لہٰذا میں کچھ نہیں کرتا جو بھی کرواتا ہے میرا اللہ کرواتا ہے میں اس کی ایک کٹ پتلی ہوں میں اور میرا خاندان جیسے حرکت دلواتا ہے ہم کام کرتے ہیں میں معصوم بے خسور ہوں اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو فرسٹ مارچ کا جو معاملہ تھا دوہزار سولہ کا جو حملہ ہوا اس میں میرے ہی تین فالوورز میں سے دو جو بچ گئے تھے نفس زکیہ اور اس کے بھائی کا ذکر آتا ہے نفس زکیہ عبدالعلی شیخ علی احمد نکلا اور اس کا بھائی اور اس کی ایک بہن کا ذکر بھی آتا ہے اور واقعی میں او دونوں کی ایک بہن بھی ہے جو دوبائی میں رہتی ہے تو یہ سین ہونا تھا یعنی غلووں کا روحانی طور پر مارا جانا لکھا ہوا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ اہاں پر کپالی کا روپ یعنی میں برہمہ کا پانچوہ سر کاٹوں گا یہ لکھا ہوا ہے اور برہمہ وشنو محیش کوئی اور نہیں دتتریہ خود ہے دتتریہ کوئی اور ہی نہیں بلکہ شیوہ خود ہے یعنی اپنا ہی میں سر کاٹوں گا مطلب اپنا ہی سر جھکا دوں گا تاکہ برے علماء دینوں کے فاسق لوگوں کی بات ظاہر ہو تو وہاں پر مجھے کیس کرنا جھگڑے میں پھسنا نہیں تھا شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ میں جھگڑے میں پھس جاؤں کیس کروں اور میں غصے میں آ کر وار کروں لڑائی کروں دیفنس کروں لیکن وہاں پر مجھے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میں جھک جاؤں میں صبر کروں کیونکہ وقت بچانا مقصد تھا وہاں پر بھلے مجھے پاگل بولو بے خوب بولو جو چاہے بولو جھوٹا بولو سب بولو جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بس وہاں تکلیفیں برداشت کرنا تھا پڑھا کے کچھ کرنا تھا بولنا نہیں تھا کچھ کرنا نہیں تھا جو وہ بولے خبول کرنا تھا تو لوگ اس کو بزدلی سمجھے اور یہی حرکت دیکھ کر عویس اور علی احمد شیخ علی احمد کو شیطان گمرا کیا لیکن جیسے ہی وہ لوگ حملہ وار گئے میں ان سب کو گلے لگایا کیونکہ حق بیانی کرنا ہے مومنوں کے سامنے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کیوں کروایا کیوں یہ زلالت مجھے برداشت کروایا کیوں مجھے حملہ نہیں کروایا مجھے احساس اللہ تعالیٰ خواب کی ذریعے پہلے بتا چکا تھا اور بعد میں اس کا ذکر نکلتا ہے ویڈنیس ڈے کا بھی ذکر نکلتا ہے چہار شمبے کا ذکر نکلتا ہے حدیث شریف ہونے کہ میں چہار شمبے کو سٹی میں جاؤں گا اب آپ بتائیے منگل کے دن حملہ ہوتا ہے اور چہار شمبے کے دن میں سٹی میں پہنچتا ہوں فجر کے وقت یہ تک لکھا ہوا نکلا تو میں اس سے دو مہنے پہلے سے میں پریکٹس کر رہا تھا غصے کو دبانے کی جس جگہ میں کرائے پر تھا بھنگل میں میری جگہ زمین سے لے کر تھوڑی دور پر تقریبا پانچ کلو میٹر دور پر وہاں پہ مکاندر خود چاہتا تھا کہ میں نکلوں لیکن وہاں پر بھی غصے کو برداشت کر رہا تھا وہاں پر بھی مور اترا ہوا تھا تو پتہ یہ چلا یہ مور کا جو مسئلہ ہے انجل جبریل علیہ السلام اپنے ایسسٹنٹس کے ذریعے ہمیں یہ رول کروا رہے تھے تو جاہل لوگ یہ کہنے یہ کہہ رہے ہیں تھے کہ تم مر جانا تھا لیکن حق بیانی کرنا تھا تم مار دینا تھا ان کو تم خاموش کیوں بیٹھے لیکن وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ میں چاہے سامنے والے کو ماروں یا سامنے والے مجھے مارے سامنے والے جب مجھے مجھ پر حملہ کرے میرے معصوم بچوں پر حملہ کرے میں برداشت کر لیا تو کیس کرنے والا تو مہنگ ہو گیا وہ کیس تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت مجھے وقت بچانا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی سین لکھ چکے تھے ہزاروں سال پہلے دنیا بن اللہ تعالیٰ جب ہمیں پیدا کرنے سے پہلے کیس شیوہ زہر کا پیالہ پیئے کا پہلے عمرت نکلنے سے پہلے اور اگر میں وہاں پر لڑتا تو مجھے معلوم ہے سیلوڈیفینس میں کیسے سو جاتے میں علش کے رہ جاتا پھر جاتا عمرت یعنی حقیقت قرآن حدیث کا جو حکمت کے باتیں تھے جو بچی ہوئی باتیں تھے وہ نکل نہیں پاتی تو وہاں پر وقت بچانا مقصد تھا تو ایسا ہوا الحمدللہ اور آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے دیڑ سو کروڑ مسلمان ہیں برد میں جس میں سے پانچھے کروڑ سے زیادہ نہیں ہیں جماعت احمدیہ والے وہ مسید دجال کو مسیحہ کہہ رہے ہیں دوسرے ہیں جو عام مہدی کو خاص مہدی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سمجھ کر پالو کر رہے ہیں یعنی وہ تو قوم ہے مسید دجال جو عیسیٰ مسیح مہدی کوئی ایک ہی مانتی ہے لیکن دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں مہدی علیہ السلام ملگ ہے اور عیسیٰ ابن ماریہ ملگ ہے تو کچھ لوگ سید محمد جو ان کوئی صاحب کو مان رہے ہیں مخصوص مہدی علیہ السلام جبکہ وہ ایک عام مہدی تھے جو ہر صدی پر اکاتا ہے اسی تاریخ سے دوسری شیعہ حضرات ہیں تقریباً دس سے بارہ کروڑ وہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کو غیب سمجھ رہے ہیں اب اس کے اندر اتنے لوگ چھٹ گئے بج گئے کون بہائی کھوجے وہ لوگ غلط راستے پر ہیں اسمائلیا اب بج گئے کون سنت پل جماعت کے حضرات وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن ماریہ ملگ ہے مہدی علیہ السلام ملگ ہے عیسیٰ ابن ماریہ محصوان پر زندہ چلے گئے وہ آئیں گے اور وہ آئیں گے اور یہ لوگ ایسا ایمان رکھ رہے ہیں دوسرے لوگ مسید اجرہ کو فور ہیں اب بج گئے کون میں اور میرے معصوم بچے اور جو لوگ ایمان لائے حق کو تحقیق کر کے اب دنیا میں حدیث میں آتا ہے کہ تیس لوگوں سے زیادہ نہیں ہوں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ اور ایسا ہی ہوا لہٰذا رشتہ داروں کے پاس وقت نہیں ہے سب لوگ اپنے اپنی الجھنوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں جب میں ان کو دین کی بات کرتا ہوں مسیح حاکی مہدی علیہ السلام کی بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو ٹینشن نہ کرو ہم کو کوئی بات مت کرو ہمارے کوئی کچھ تعلق نہیں ایسے ہمارے ٹینشن ہم کو بہت ٹھیک ہے جب علماء دین سے بات کرتے ہیں تو وہ تو بات بھی نہیں کرتے وہ جو ہے بات کرنے سے بلے فساد لگا دینا چاہتے ہیں اب ان دیر سو کرو مسلمانوں کو دیکھو الگ الگ فرخے میں بٹے ہوئے سب کے سب نماز پڑھتے ہیں سب کے سب روزہ رکھتے ہیں سب کی بڑی بڑی مسجدیں ہیں سب خوربانیاں دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے اب ایسے دور میں میں کیا کروں یہ لوگوں کے نظر میں میں پاگل بے وقف تو صحیح اوکے اب میں نے دنیا کو گواہ بنایا ہے سارے میسیجز یوٹیوب کے ذریعے میں نے دے دیئے ماشاء اللہ سے اور ان حالات میں میں کیا کیا جائے اب ان حالات میں میں اللہ سے دعا کیا کہ مجھے اللہ طاقت پیسہ عطا کرے طاقت پیسے کو دیکھ کر شو پوٹ اپ کو دیکھ کر سیکیورٹی پروائیڈ سیکیورٹی سسٹم لگا کر پوری علماء دین کو دعوت کی تحقیق دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پیسے سے طاقت سے محروم کر دیا ہے اللہ نہیں چاہتا ہدایت کرنا ہے لوگوں ادھر میں مجبور ادھر جو ہے دیر سو کروڑ مسلمان پورے کے پورے اندھکار میں ڈوبے ہوئے کیونکہ خوران کی آیت ہے کہ جو خوران حدیث کے مطابق جو اصلی عیسیٰ مسیح مہدیہ السلام کو نہ مانے اعلان کے بعد ثبوت کے بعد وہ جہنم میں جائے گا اور منافق کہلائے گا اب ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمائش میں دعا لکھا ہے تو اللہ ہی کچھ کرشما کرے مجھے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے بنی اسرائیل کے لئے مسیح دجال گروپ کے اندر وہ لوگ آدھر اندھیا ہیں وہ لوگ پورے اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن اتنے ہی گناہگار بھی ہیں کہ مسیح دجال کو مسیحہ کہہ رہے ہیں بس ان کو پاک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تو اے مسلمانوں اے لوگوں میں جماعت احمدیہ کے لئے بھیجا گیا ہوں بنی اسرائیل کو پاک کرنے کے لئے جو کہ مسیح دجال کے فتنے میں مقتلہ ہیں آپ لوگ ویسے بھی آپ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میرا انکار کرتے ہیں آپ لوگ 73 فرقہ میں بٹے ہیں اور سب کے سب جہنمی ہیں اب ان میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جماعت احمدیہ کو بچانے کے لئے بھیجا ہے میں نے آپ لوگ کو دعوت دی سب کو دعوت دی سب کے سب فسادی بنے ہوئے ہیں اور سب کے سب میرے خلاف اٹھے ہیں تو ایسے ہم حالات میں میں کیا کروں آپ کی نظر میں میں پاگل بے وخوف میری نظر میں آپ جاہل منافق اور شر پسند اور فسادی اور خوران حدیث کی نظر میں سارے مسلمان دنیا کے اس وقت جہنمی ہیں کیونکہ فرقہ میں بٹے ہوئے حدیث شریف موجود ہیں ان حالات میں میں کیا کروں میں سبر کرتا ہوں انشاءاللہ جر دیکھو بیٹھو میرے معصوم بچوں کے ساتھ سبر کرتا ہوں لوگوں کے گالیاں بتمیزیاں صحیح کروی حملے صحیح کروی دھمکیاں صحیح کروی میرا قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جب مجھے آپ پاگل سمجھتے ہیں تو پھر پاگل بے خوف کی بات کو رہنے دیجئے آپ علماء دین کو جا کے پوچھئے کہ بتاؤ عیسیٰ مسیح مہدیل السلام کہاں ہے اور مسیح دجال کون ہے کیونکہ آپ کی نظر میں تو میں پاگل بے خوف ہوں ٹھیک اللہ تعالیٰ انخریب بتا دے گا کہ کون پاگل ہے کیونکہ میں نے آپ سے مدد مانگی اللہ کے راستے میں میں اسلام کی تعیید میں بات کیا ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے دھمکیاں دی مجھ پر حملے کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائی نہیں بھائی نہیں میں تو حق بیانی کیا ہوں اور ایسے بھی اکیس بار شاکس لگ چکے ہیں مجھے ایک بار نینٹی نینٹی ون میں سات الیپٹرک شاکس دیئے گئے بےہوش کر کے میرا ٹریپمنٹ کروایا گیا یہ بھی پروفیسی ہے پیشگوئی ہے کیسا کریں گے ایسا مسیح مہدی اسلام کے ساتھ ایسا ہوا پھر اس کے بعد دو ہزار دو میں چودہ الیپٹرک شاکس لیے گئے پھر اس کے بعد کافی ٹریپمنٹ کروائے گئے اور ڈاکٹرس میں کہنا یہ ہے کہ میں ہولی سپٹ آتی اور اللہ تعالیٰ کام کرواتا ہے اور حق بلواتا ہے اور میں حق بیان کرتا ہوں تو جو چیز خوران حدیث سے میچ کرتی ہو اس کریں اور خوران حدیث سے جو میچ نہیں کرتی اس کو آغرد کر دیں تو پھر میں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو مجھے پر آپ نبوت کا الزام کیوں لگاتے ہیں کیوں مجھ محصوم کو دراتے دھمکاتے ہیں اسی لیے کہ میں سبر کر رہا ہوں تو یاد رو اللہ تعالیٰ کا اب سورج کا اُلٹھا نکلنے کا وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی آیتوں کا نشانی کو انکار مت کرو میرے بھائی تو اے مسلمان اے اللہ والو جیز دیکھو بیٹا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اندر فساد مچا رہا ہوں فتنہ نہیں جو آپ لوگ میں بھیجا گیا ہوں مسیح دجال کے گروپ میں آج مجھے سمجھ میں آیا کہ ساری دنیا کے مسلمان اس وقت پورے کے پورے جہنمی ہو چکے ہیں حالانکہ نماز بھی سپڑتے ہیں روزی بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں اس کے وجود جہنمی کیوں ہو گئے مقصد سمجھ میں آ گیا اصل معاملہ سمجھ میں آ گیا کیونکہ آپ لوگ مسیح دجال کو نہیں پیچھان رہے ہیں اور مسیح کو نہیں اور جو پیچھان نہ چاہیے جہاں پر میں بھیجا گیا ہوں وہ بھی دنیا کے معاملے میں لگے ہوئے خود جماعت احمدیہ والے بنی اسرائیل اب ایسے معاملے میں اللہ ہی میرا مددگار اللہ ہی کچھ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اولو بیٹے انشاءاللہ